بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم کرتا ہوں آپ کو ایم میرا نام ایم نور شاید آج کی ویڈیو کو ٹاپک ہے کہ ایم سی بی کتنی ٹائپ کی ہوتی ہیں ہمیں اسے کہاں استعمال کرنا چاہیے اور کیوں استعمال کرنا چاہیے اور ہمیں گھر کے لئے کون سی ایم سی بی لینی چاہیے اور کمرشل یوز کے لئے کون سی ایم سی بی لینی چاہیے آج کی ویڈیو سپیشل ہے ان سب کے لئے جو کہ الیکٹرک کے ریلیٹڈ ہیں یا اگر آپ اپنے لئے کوئی ایم سی بی پر چیس کرنے کے لئے جاتے ہیں اور وہاں پہ شاپ پہ آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپ کی ایم سی بی دیکھنے کو ملتی ہیں تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کے لئے کون سی ایم سی بی یا کمرشل یوز کے لئے کون سی ایم سی بی لینی ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ایم سی بی کتنی ٹائپ کی ہوتی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی سکس سی ٹین ڈی ٹین کے زیڈ یہ فائیو ٹائپ کی ایم سی بی ہوتی ہیں اب یہ بی سی ڈی کے زیڈ کیا ہے یہ ٹائپ تو ظاہر کرتا ہے کہ یہ اس ٹائپ کی جو ایم سی بی ہے کہاں پہ اس کام استعمال کر سکتے ہیں اس کو میں آگے جا کے دیٹیل میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں اب اس کے ساتھ جو چھے دس سولہ بتیس لکھا ہوا ہے یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے یہ اس کے ریٹنگ کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایم سی بی اتنے امپیر کی ہے اس ایم سی بی میں سے اتنا کرنٹ فلو ہو تو یہ اس کے لیے بنائی گئی ہے اب یہ ایم سی بی لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے تو جب بھی الیکٹرک کے لیٹڈ بات ہوتی ہے تو سیفٹی پری کوشن کے لیے ہم ایم سی بی کا استعمال کرتے ہیں اب ایم سی بی سیفٹی کرتا کیسے ہے جیسے ہی ہم ایم سی بی اپنے گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنٹرول پینل میں ایک مین ایم سی بی اس کے ساتھ چھوٹی ایم سی بی کو یوز کرتے ہیں تو ہمارے گھر میں کوئی شارٹ سرکٹ ہو جائے ارتھ لیکیج ہو جائے یا اوور لوڈ کا کوئی پرابلم ہو تو یہ ایم سی بی ٹرپ کر جاتی ہے تو یہ آخر ٹرپ کرتی کیوں ہے پہلے ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں پھر آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ کون سی ٹائپ کس کیٹاگری میں استعمال ہوتی ہے یعنی کہ وہ کمرشل یوکیل استعمال ہوتی ہے یا گھر کے استعمال کے لیے ہوتی ہے تو پہلے بات کر لیتے ہیں بی جو ایم سی بی ہے اس کے اندر جب کرنٹ کا فلو جو ہے تین گناہ سے پانچ گناہ زیادہ بھونے لگتا ہے اور تو یہ پوائنٹ زیرو فور سے تھارٹین سیکنڈ کے اندر اندر ٹرپ کر جاتی ہے اور جو سی ٹائپ کی ایم سی بی ہے جب اس کے اندر پانچ گناہ سے دس گناہ جو کرنٹ کا فلو بڑھ جاتا ہے تو یہ پوائنٹ زیرو فور سے پانچ سیکنڈ کے اندر اندر ٹرپ کر جاتی ہے اچھا یہ پانچ گناہ اور دس گناہ جو کرنٹ بڑھنے کی مثال ایسے ہے جیسے کہ سی ٹین کی آپ نے ایک ایم سی بی لی پچاس سے سو امپیر کے درمیان جب کرنٹ اس کے اندر فلو ہوگا تو اس کا جو ٹرپ ہونے کا ٹائم ہے پوائنٹ زیرو فور ٹو فائیو سیکنڈ کے اندر اندر یہ ایم سی بی ٹرپ کر جائے گی اسی طرح جو ڈ ٹائپ ہے اس کا جو دس سے بیس گناہ جو ہے جب اس کے اندر کرنٹ زیادہ فلو کرتا ہے تو وہ پوائنٹ زیرو فور ٹو ثری سیکنڈ کے اندر اندر ٹرپ کر جاتی ہے اب بات آتی ہے کے اور زیٹ ایم سی بیز کی یہ دو ایم سی بیز سینسٹیو ایم سی بیز ہوتی ہیں کیونکہ یہ ویڈی نا ون ملی سیکنڈ ٹرپ کر جاتی ہیں ان کو دو میں حصوں میں ڈوائیڈ اس لئے کیا گیا ہے کہ کے میں جو کرنٹ کا فلو ہے وہ آٹھ سے بارہ گناہ زیادہ اگر وہ فلو ہوتا ہے تو ٹرپ کر جاتی ہے اور جو زیٹ یا زی ہے یہ دو سے تین ٹائم اگر اس میں کرنٹ زیادہ ہو تو یہ ٹرپ کر جاتی ہے اس کو ہم گھر میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں آگے جا کے میں بتاتا ہوں کہ اس کا یوزیج کہاں پہ ہوتا ہے اچھا یہ تو ہو گئی ایم سی بی کی ٹائپ اور اس میں کتنے گناہ زیادہ کرنٹ فلو کرے تو وہ کتنے ٹائم میں ٹرپ کر جاتی ہے اگر ان میں سے کوئی بھی ایم سی بی جب شورٹ سرکٹ ہوتا ہے تو شورٹ سرکٹ میں جو کرنٹ جو ہوتا ہے وہ دس کی بجائے سو کی بجائے ہزار ایمپیئر کی سپیڈ سے فلو کرتا ہے تو اس صورت میں بھی یہ ایم سی بی ٹرپ کر جاتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایم سی بی یوز کہاں کہاں پہ ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم بی کیٹیگری کی بات کر لیتے ہیں بی ایم سی بی زیادہ تر ہوم امپلائسز کے لیے یوز کی جاتی ہے گھر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس میں آپ لائٹس فین اگزاس فین واتر پمپ واشنگ مشین ڈیل مشین گرائنڈر گھر کی کوئی بھی پروڈکٹ کو اس کے اوپر چلا سکتے ہیں اب اس کی لوڈ کی ڈیفائن کرنے کے لیے آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ آپ نے گھر کے مین پینل میں ایک مین ایم سی بی لگائی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ ڈیوائیڈ کر کے ایک روم کے لیے سپیسیفک ایک دوسری فیس ایم سی بی لگائی ہے تو آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے کہ اس روم میں کتنے وات کا لوڈ آپ چلانا چاہتے ہیں اگر تو آپ ہزار وات اس روم میں لوڈ چلانا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ بی سکس ایم سی بی کا استعمال کریں گے اسی طرح اگر آپ اس روم میں یا کوئی بھی جو آپ کا دوسرا سپیسیفک ایریا ہے وہاں پہ دو ہزار سے پچیس سو وات کے درمیان لوڈ کو چلانا چاہتے ہیں تو بی ٹین کیٹیگری کو یوز کریں گے اور اگر اس کے علاوہ تین ہزار سے پین تیس سو وات تک کا لوڈ ہے آپ کے روم کا تو بی سکسٹین ٹائپ کو یوز کریں گے اور اگر آپ کے روم کا جو لوڈ ہے وہ پین تیس سو وات سے لے کے چار ہزار وات کے درمیان ہے تو بی ٹونٹی ٹائپ کو یوز کریں گے اور اس کے بعد بات آتی ہے سی کی سی بھی ہم ہوم روم امپلائیس کے لیے یوز کرتے ہیں یہ سپیشلی بنائی گئی ہے ایسیس کے لیے اور ریفیٹیٹ جن کے جس میں بھی کمپریسر ہوتا ہے کیونکہ کمپریسر جب اپنے آپ کو سٹارٹ کرتا ہے اب تو انورٹر ٹیکنالوجی آگئی لیکن اس سے پہلے جب کمپریسر ہمارے روم ٹیمپریچر کو اچیو کرتا تھا وہ بند ہو جاتا تھا جب دوبارہ سٹارٹ ہوتا تھا تو بہت زیادہ اور سی ٹونٹی فائیو ہم دو ٹن کے ایسی کے لیے یوز کریں گے یہ جو سی کٹیگری ہے سی ٹائپ ہے یہ انڈکٹیو لوڈ کے لیے استعمال کی جاتی ہے اب اس میں ایسا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ٹن کا ایسی ہے وہاں پہ آپ سی ٹونٹی فائیو لگا دیتے ہیں تو وہ چل جائے گی لیکن اگر آپ کے پاس دو ٹن کا ایسی ہے اور آپ چھوٹی ایم سی بی لگائیں گے سی ٹین کی تو وہ وہاں پہ بار بار ٹرپ کرے گی وہ وہاں پہ کام نہیں کرے گی یہ تو ہماری دو وہ چھوٹی ایم سی بی ہو گئی ہیں جو کہ ہم پینل میں لگاتے ہیں اب ہم نے اپنے گھر کے پینل کے لیے مین ایم سی بی کی سیلیکشن کیسے کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو بی اور سی ٹائپ دونوں میں سے کوئی بھی ایم سی بی یوز کر سکتے ہیں اگر تو آپ کا جو گھر کا پورے گھر کا لوڈ تین ہزار وارڈ تک ہے تو آپ بی اور سی ٹونٹی فائب دونوں میں سے کوئی بھی ایم سی بی استعمال کر سکتے ہیں اور پانچ ہزار وارڈ تک ہے تو تھرٹی ٹو اور اگر چھ ہزار وارڈ تک ہے تو فورٹی اور اگر دس ہزار وارڈ یا اس سے تھوڑا سا اب 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 ہے تو بی اور سی سکسٹی تھری ٹائپ کی جو آپ نے ایم سی بی اپنی مین ایم سی بی یوز کرنی ہے اب بات کر لیتے ہیں ڈی ٹائپ کی کہ ڈی ٹائپ ایم سی بی کہاں پہ استعمال ہوتی یہ ہمارے کمرشل استعمال کیلئے یا جو پاور پلانٹس ہوتے ہیں ریفائنری پلانٹس ہوتے ہیں ویلڈنگ پلانٹ ہو گئے یا بڑے بڑے ہیٹر ہو گئے یہ وہاں پہ استعمال کی جاتی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہم اسے اگر یہ اتنا ہیوی لوڈ برداشت کر سکتی ہیں تو ہم اسے گھر میں جہاں پہ دس ہزار وات کا جو ہمارا لوڈ ہے یا چھ ہزار وات کا جو ہمارا لوڈ ہے وہاں پہ کیوں اس کو استعمال نہیں کر سکتے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو ایم سی بی ہے یہ جلدی ٹرپ نہیں کرتی ہے اگر ہم اس کو گھر میں لگائیں گے تو ہماری وہ چیز ایک دس ہزار وات کے لیے تو ٹھیک ہے کہ وہ مچینری بڑی ہوتی ہے ویلڈنگ پلانٹ یا ریفائنری پلانٹ لیکن اگر ہمارے گھر میں لگا ہی پنکھا ہوا ہے یا لائٹ ہے یا لسی ڈی ہے تو وہ چیز تو خراب ہو جائے گی لیکن یہ جو اس ٹائپ کی جو ایم سی بی ہے وہ ٹرپ نہیں کرے گی اس لئے کوئی بھی آپ کو اس کے گھر میں لگانے کے لیے پریفر نہیں کرے گا اب بات کر لیتے ہیں کے اور زیڈ سینسیٹیف ایم سی بیز کی ان کو تو ہم گھر میں بلکل بھی استعمال نہیں کر سکتے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے گھر کے لوڈ میں فلکٹویشن زیادہ ہوتی ہے اور اس کو جو ایم سی بی کو زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے بیٹری چارجنگ کی جو مچینیں ہیں وہاں پہ ایکس ری جو مچین ہے وہاں پہ سیمی کنڈکٹر ڈیوائسز جو ہیں وہاں پہ ٹرانسسٹر جو ہیں وہاں پہ یہ ایم سی بیز وہاں پہ استعمال کی جاتی ہے تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے سمجھ آگئی ہوگی کہ اگر آپ ریزنیشل پرپس کے لیے یا کمرشل یوز کے لیے کوئی بھی ایم سی بیز جو پرچیس کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپنے وارڈ کو کلکولیٹ کر کے کیسے اس کے لیے ایک ایم سی بی کو پرچیس کر سکتے ہیں اگر آپ پہ یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ان تک بھی یہ انفرمیشن پہنچ سکے نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا فی امان اللہ